جیہاں دوستو بھارت اور بیسٹ انڈیز کے بیچ کھلے گئے پہلی ٹی ٹونٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کی سرمناخ ہار کو دیکھتے ہوئے کپتان ہاردک پانڈیا نے مہندر سنگھ دونی سے سلاحے لے کر دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم میں بہت بڑے بدلاب کر دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کپتان ہاردک پانڈیا نے مہندر سنگھ دونی کی سلاحے لے کر دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں دو خطرناک کھلاریوں کو بھارتی ٹیم میں دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے موقع دیا ہے جیہاں دوستو کپتان ہاردک پانڈیا نے مہندر سنگھ دونی کی سلاحے لے کر دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون سے بڑے بدلاب کیئے ہیں اور کون سے دو کھلاڑیوں کو ٹیم انڈیا میں موقع دیا ہے اور کون کون سے کھلاڑیوں کو دوسری مقابلے میں ٹیم انڈیا سے باہر کیا ہے اور ویسٹ انڈیچ کے خلاف دوسری ٹیٹونٹی مقابلے کے لیے بارتر تیم کی پلینگ الیون کیا ہونے والی ہے یہاں دوستو پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کرکیٹ کائر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا چلیے دوستو آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بارت اور بیسٹ انڈیج کے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ تین اگست کو کھیلا گیا جس میں رومین پویل کی کپتانی والی بیسٹ انڈیج کی ٹیم نے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کو چار رنوں سے مات دے دی اور پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کو اپنے نام کر لیا اور بارت اور بیسٹ انڈیج کے بیچ چل رہی پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز میں ایک جیرو سے پڑت بنا لی ہے دوستو بھارت اور ویسٹ نیج کے بیچ پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ آج سام آٹھ بجے سے کھیلا جائے گا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی کپتان آردک پانڈیا نے بھارتی ٹیم میں دو بڑے بدلاب کیے ہیں تو چلیے دوستو دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارت کی پلینگ الیون کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو اگر دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے بیسٹ نیج کے خلاب اگر بھارت کی ٹوپ آرڈر کے بارے میں بات کریں تو بھارت کی ٹوپ آرڈر میں آپ کو پہلے نمبر پر ایسان کے سن کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایسان کے سننے والے ہی پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں کمال کا پردرسن نہیں کیا ہو لیکن ایسان کے سننے بھارت اور بیسٹ نیج کے بیچ کھیلے گئی تین بندی میچوں کی سریج میں کمال کا پردستن کیا تھا ایسے میں دوستو آپ کو عیسان قسم دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں اوپننگ کرتے ہوئے دکھائیں دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں اوپنر کے روپ میں ایک بڑا بدلاب ہوا ہے جس میں دوسرے اوپنر یعنی کی سمنگل کی جگہ پر بائیں ہاتھ کے داکڑ بل لبا یا سسی بھی جائز وال کو ٹیم انڈیا میں دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں موقع مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سمنگل نے تین بندی میچوں کی سریج میں اچھا پردستن نہیں کیا تھا صرف آخری مقابلے میں سمنگل نے کمال کا پردستن کیا تھا لیکن دوستو اس کے بعد بھارت اور بیسٹ انڈیج کے بیچ چل رہی پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریج کے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں سمنگل پوری طرح سے فلوپ ہو گئے تھے ایسے میں دوستو دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں کپتان ہاردک پانڈیا نے سمنگل کو بار کا راستہ دکھا دیا ہے اور سمنگل کی جگہ پر بائیں ہاتھ کے داکڑ بل لبا یا سسی بھی جائز وال کو ٹیم میں موقع دیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سسی بھی جائز وال بہتی ساندار کھلا رہی ہیں یہ سسی بھی جائز وال نے آئی پیل 2023 میں راجستان رویلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے کافی ساندار پردستن کیا تھا ایسے میں دوستو بھارت اور بیسٹ انڈیج کے بیچ ہونے والے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں سمنگل کی جگہ پر آپ کو یہ سسی بھی جائز وال کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں وائند پر دوستو اگر بات کریں تیسری نمبر کی تو تیسری نمبر پر آپ کو سوری کمار یادب کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں سوری کمار یادب نے بھارت اور بیسٹ انڈیج کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں اچھا پردستن نہیں کیا تھا لیکن سوری کمار یادب دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونٹی بلے آج ہیں اس لیے آسا کریں گے کہ سوری کمار یادہ آنے والے ٹی ٹونٹی مقابلوں میں بیسٹ انڈیز کے خلاف کافی کمال کا پردرسن کر کے ٹیم انڈیا کے لیے جیت دلائیں اگر بات کریں چوتھے نمبر کی تو دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں چوتھے نمبر پر آپ کو سنجو سیمسن کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں سنجو سیمسن کائل مارس دوارے فیکے گئے خطرناک تھرو کے قارن رناؤٹ ہو گئے تھے اگر کائل مرس دوارہ فیکے گئے خطرناک تھرو کی بجے سے سنجو سیمسن رناؤٹ نہ ہوتے تو سائد پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کو ٹیم انڈیا جیت جاتی سنجو سیمسن میں لمبے لمبے چکے لگانے کی قابلیت ہے اور سنجو سیمسن سمیں آنے پر لمبے لمبے چکے لگا کر ٹیم انڈیا کے لئے جیت دلا سکتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو چوتھے نمبر پر سنجو سیمسن ہی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اگر دوستو دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں پانچوے نمبر کی بات کریں تو ٹیم انڈیا کی طرف سے آپ کو پانچوے نمبر پر تلک برما کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تلک برما نے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بیس انڈیج کے خلاف ڈیبیو کیا تھا اور اپنے ڈیبیو مقابلے میں ساندار 49 رنوں کی اکپاری کھیلی تھی پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں اگر کسی کھلالی نے ہر کسی کو پربابت کیا ہے تو وہ ہیں تلک برما پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کے ساندار پردرسن کو دیکھتے ہوئے تلک برما کو دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں پانچوے نمبر پر کھیلنے کے لیے موقع دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بیس انڈیج کے خلاف چٹوے نمبر پر خود کپتان آردک پانڈیا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں آردک پانڈیا کی فارم کو لے کر کافی دنوں سے چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے کافی دنوں سے آردک پانڈیا کی بلے سے رن نہیں نکل رہے ایسے میں دوستو آنے والے اگلے ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے آردک پانڈیا کو اچھا پردرسن کرنا ہوگا اور ٹیم انڈیا کو جیت دلانی ہوگی تو دوستو ساتھوے نمبر پر آپ کو ٹیم انڈیا کی طرف سے اکسر پٹیل کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اکسر پٹیل ٹیم انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے ساندار بلے باجی کے ساتھ ساتھ بہترین گیند باجی بھی کر سکتے ہیں اکسر پٹیل ساتھوے نمبر پر کھیلتے ہوئے ٹیم انڈیا کو آل راؤنڈ پردرسن سے جیت دلا سکتے ہیں ایسے میں دوستو آٹھوے نمبر پر اگر بات کریں تو گیند باجوں کی تو گیند باجوں میں آپ کو آٹھوے نمبر پر کلدی پیاد اب کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کلی پیاداب نے پچھلے مقاولے میں کافی ساندار پردرسن کیا تھا اور اس کے بعد بارت اور بیسٹ نیچ کے بیچ کھیلے گئی تین بندے میچوں کی سیریز میں کلی پیاداب نے کمال کا پردرسن کیا تھا اس لیے دوسرے ٹی ٹونٹی مقاولے میں آپ کو آٹھ بے نمبر پر گیندواجی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کلی پیاداب اور دوستو کلی پیاداب کے بعد میں اگر نوے نمبر کی بات کریں تو ساندار گیندواجی یجبیندر چیل آپ کو نوے نمبر پر بارتی ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں یجبیندر چیل اور کلی پیاداب کی جوڑی میدان پر دھوم مچا دیتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کے لیے مشکل سمیہ میں یجبیندر چیل ہی بجک بکٹ نکال کر دیتے ہیں اور یجبیندر چیل اپنی ساندار لیک سپن گیندواجی کے دم پر بڑے سے بڑے دورندر بلے باجوں کو دھول چٹا دیتے ہیں اس لیے دوستو آپ کو دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں نوے نمبر پر یجبیندر چیل کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بھائی پر دوستو اگر بات کریں دسوے نمبر کی تو دسوے نمبر پر آپ کو ٹیم انڈیا کے بکٹ ٹیکر گیندواج ارسدیپ سنگ کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ارسدیپ سنگ تیم انڈیا کے ایک بہترین گیندواج ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے ڈیتھ آور میں کافی ساندار گیندواجی کرتے ہیں اور آخری آور میں اگر بھارت کو دس یا بارہ رن بچانے ہو تو ارسدیپ سنگ دس یا بارہ رن بچا کر ٹیم انڈیا کے لیے جیت دلا سکتے ہیں ایسے میں دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں دسوے نمبر پر ارسدیپ سنگ کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور دوستو اگر بات کریں گیاروے نمبر کی تو گیاروے نمبر پر نئے نویلے گیندواج مکیس کمار کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے مکیس کمار نے بارہ رن بچانے کے بیچ کھیلے گئی تین بندے میچوں کی سیریز میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا لیکن مکیس کمار کو زیادہ انٹرنیشنل مقابلے کھیلنے کا انواب نہیں ہے لیکن پھر بھی گیاروے نمبر پر دوسری تیٹونٹی مقابلے میں مکیس کمار کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو دوستو اگر دیکھا جاتے ہیں بارہ رن بچانے کے بیچ ہونے والے دوسری تیٹونٹی مقابلے کے لیے بارہ رن بچانے کی پلائنگ 11 کافی زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے لیکن دوستو آپ کو کہ لگتا ہے کہ دوسری تیٹونٹی مقابلے میں بارتی ٹیم بیسٹ انٹیش کو اورا کر دوسرا تیٹونٹی مقابلہ جیت کر اگر آپ نے ہمارے چینل کرکیٹ کائر اپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر کور کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے گی لال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنے باد